جیسا کہ میں نے پرگرام کے شروع میں بتایا کہ آج ورڈ سائنس ڈے فور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یعنی سائنس برائے عام نور ترقی کا عالمی دن میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس وقت ہم گلوبل انویشن انڈیکس میں ایک سو تیرمے سے ایک سو سات نمبر تک آگئے ہیں لیکن ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس علم کو عام نور ترقی کے لیے استعمال کریں آج رابطہ کے لائف سٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اشر محفوظ صاحب پروفیسر ان کلینیکل میڈیسنز اینڈ سرجری زرے یونیورسٹی فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان ڈاکٹر امرین اشر جو کہ بہت اچھی شائرہ بھی ہیں اور آپ اکثر ان کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں ڈاکٹر امرین اشر کا سبجیکٹ جی کیمسٹری ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالیج سامن آباد سے ان کا تعلق ہے ہم اپنے مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر اشر آپ سے آغاز کروں گی آج کے گفتگو کا آپ کے خیال میں سائنس نے دنیا میں آمن اور ترقی کے لیے سائنس کا کیا کردار ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے پروڈیوسر ساب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ آنے کا اور لوگوں سے مخاطب ہونے کا میں سمجھتا ہوں جی ہم جس دور میں اب رہ رہے ہیں سائنس کا اتنا امپورٹنٹ رول اس میں ہو چکا ہے یہ پوری دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور یہ اس میں صرف بیسک جو ہے رول وہ سائنس کا یہ ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے دنیا جہان کی انفرمیشنز لے رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے دنیا جہان کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور ان سے مستفید بھی ہو رہے ہیں کبھی کبھی تھوڑی سی نیگٹیف سینس میں بھی چلی جاتی کچھ باتیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کا جو بیسک رول جو ہے وہ انسانیت کے لیے جو اس کا کردار ہے اس کو ہم کسی بھی جگہ پر جھٹلا نہیں سکتے اور زیادہ جو کوشش ہے وہ بھی اسی پہ ہونی چاہیے اگر ہم اس حوالے سے بات کریں جو آپ پوچھ رہی ہیں تو وہ تو بہت لمبی چیز ہے کہ دنیا میں سائنس نے کیا 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 ہمارے پاس اتنی اچیومنٹس ہیں جن کو شاید ہم بیان نہیں کر سکتے اتنا کچھ ہو چکا ہے ناقابل یقین قسم کی باتیں ہیں جیسے ڈاک سب آپ کا شعبہ ہے ویٹنری ڈپارٹمنٹ جو آپ کا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جانور دودھ اتنا نہیں دیتے تھے بیماریاں جانوروں کی ایسی ایسی تھیں تو اس علم نے ٹیکنالوجی نے اس ترقی نے اس میں کتنی بہتری کی ہے آج اگر کوئی شخص ڈیری فارم بناتا ہے یا گھروں تک جو دودھ آتا ہے تو اب وہ کتنا محفوظ ہے ہم گوشت کی پیداوار میں سائنس میں ترقی کے بعد کتنا آگے جانے میں کامیاب ہوں ہیں شہزیہ جی میں سسل میں یہ بات کہنی چاہوں گا جس ملک سے ہمارا تلق ہے ہم تھوڑے غریب لوگ ہیں دنیا کے حوالے سے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو اور ہم نے فیلڈ میں کام کر کر کے دیکھا ہے کہ تقریباً سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ آبادی جو ہے اس کا پورا داروں میں دار اس کی ایک یا دو جانوروں پر چل رہا ہوتا ہے گاؤں کے علاقے میں چل جائیں ایک یا دو بہنسیں ہیں کسی کے پاس اور ان کا پورا فیوچر ان کے بچوں کا کیریئر ان کی پلاننگ ساری اس انیمل کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک گلوبل ویلج بن چکا ہے تو دنیا میں سے باہر سے چیزیں پاکستان میں آ رہی ہیں ویکسینز آ رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی پاکستان میں آ گئی ہیں جو پہلے ہمارے ان علاقوں میں نہیں پائی جاتی تھی لیکن اب وہ ہمارے ملک میں موجود ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو غریب آدمی ہے جب اس کا کوئی جانور کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لکھوں کے لاؤس کو بڑا جاتا ہے کیونکہ انیملز بہت مہنگے ہو چکے ہیں تو یہ پھر سائنس اور سائنس دان ہی ہیں یا ہمارے بٹنری ڈاکٹرز ہی ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے یا صحابہ علم لوگ ہیں وہ سب سے پہلے تو ان بیماریوں کی تشخیص میں ان کا بہت رول ہے اب ہمارے پاس سائنس کی مرہون منت بہت ساری لیبارٹریز بن چکی ہیں جس میں دھیر سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں پی سی آر کر لیں لائزا کر لیں سی بی سی کر لیں اور بشمار ڈائیگنوسس کے لیے تشخیص کے لیے ٹیسٹ اویلیبل ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس تیج پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی بہت قلیدی رول ہے اس میں انہوں نے اتنا سب کچھ ڈیویلپ کر دیا ہے ہمارے فارمرز کے لیے کہ وہ ان سائنٹیفک جو اجادات ہو چکی ہیں اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کو دور ٹو دور پہنچایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ جو غریب آدمی جس کا نقصان متوقع ہوتا ہے وہ اس سے بھج جاتے ہیں دوسری طرف جو تھوڑا سا اچھا رول ہے وہ ہمارے پاس اب ڈیری کے حوالے سے بہت دھیر سارے کارپوریٹ سیکٹر بن چکا ہے بہت بڑے بڑے ڈیری فارمز بن چکے ہیں بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں اور یہ اب جو ڈیری کا سیکٹر تھا ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکا ہے نہ صرف ڈیری بلکہ اگر آپ پولٹی فارمز کو بھی دیکھیں تو وہ اب بہت آگے جا چکا ہے سارا کچھ کنٹرول شیڈز آ چکے ہیں ان کی بہت لمبے اور بڑے ہائی لیول کے اوپر ان کی ساری پروڈکشن کی جاتی ہے میں ایک بات کہنے چاہوں یہ پنجابی کی جو کہاوت ہے جدے کاردانے اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر باہر کے ملکوں نے بہت ترقی کی ہے تو وہ اس ترقی کی وجہ ان کے بامز یا ان کی ٹیکنالوجی نہیں ہے اصل ریزنج یہ ہے کہ ان کے پاس خوراک ہے ان کے پاس اپنے بچوں کا اپنے لوگوں کا پیڈ بھرنے کے لیے ان کے بیسیک ریکوائرمنٹ جو ہے انسان کی وہ خوراک ہے تو اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے وافر مقدار میں ہے اور اچھی خوراک ہے آپ کے پاس پروٹین اب دنیا میں لوگوں کی یا ملکوں کی کسی کی ترقی کو ناپنے کے لیے جو پیمانہ یوز کیا جاتا ہے وہ ہے پروٹین انٹیک کہ ایک انسان جو وہ کتنی پروٹین ایک دن میں یوز کرتا ہے تو ہمارا ملک تو اس سلسل میں بھی بہت پیچھے ہے تو اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے انہوں نے باہر والے لوگوں نے سب نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس دیری فارمز ڈیویلپ کی ہیں اور بہت اچھے لیول کی کوالٹی فوڈ جو ہے کوانٹی اینڈ کوالٹی دونوں چیزوں کو انہوں نے کنٹینو رکھا ہے مینٹن رکھا ہے بہت اچھی کوانٹی میں ہوتا ہے اور بہت اچھی کوالٹی میں ہوتا ہے تو جس کے ساتھ ان کے انسانوں کے لیے بہت اچھی خوراک وافر مقدار میں ان کو ملتی ہے ان کے بچوں کی آپ حیل دیکھیں ان کے ساری یوٹیلٹی دیکھیں بہت اچھے لیول پہ وہ کر رہے ہیں اسی طرح سے گوشت کے ساتھ ساتھ اگر آپ دودھ کی پروڈکشن پہ چل دیں تو بہت بڑی انڈسٹری ہے کتنے سارے گھروں میں ہمارے کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پہ دودھ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے کسی کے گھر اگر کوئی پیدائش ہو گئی ہے انیملز ہیں وہ قومی ایسیٹ ہیں اور وہ پھر ان کی جو پروڈکٹ ہیں یا بائی پروڈکٹ ہیں وہ پوری دنیا میں ان کو سپلائی کیا جاتا ہے پاکستان نے بھی اب بھی سلسل میں کافی ترقی کر لی ہے اور ہمارے اچھے ڈیری فارمز جو ہیں وہاں سے دودھ کی سپلائی بڑے اچھے طریقے سے بڑے ساف سترے طریقے سے جو کہ جرا سیمز کے بلکل پاک کر کے ان کو دور ٹو دور پہنچایا جاتا ہے لوگوں کے پاس پیکنگ کا بہت اچھا سسٹم آ چکا ہے اور لوگوں نے بہت زیادہ اس میں انویسٹ کیا ہے جو اچھی انڈسٹری کے لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ہم لوگوں تک وہ ساری سپلائی اس میں ضرورت بھی تھی کہ ایسے انویسٹرز اور ایسے ترقی پسند لوگ جو کہ ٹیکسٹائل سنت کے ساتھ وابستہ تھے یا جو بھی انویویٹیو تھے وہ اگر فوڈ کے بزنس میں آ جاتے ہیں راکٹر شر کئی دفعہ ریسرچز پڑھنے کا اتفاق ہوا جس میں میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان دودھ کی پروڈکشن میں دنیا کے چند ٹاپ ممالک میں ہے لیکن چیز جتنا بھی ہے وہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں مطلب ہم ویلیو اڈیشن پہ کام نہیں کرے سائنس نے اب اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے ایسی ایسی مشینیں اجاد ہو گئی ہیں تو ویلیو اڈیشن کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ ہمارے سننے والوں کو کچھ اس میں کریں گے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے جب تک ہم ویلیو اڈیشن پہ نہیں جائیں گے ہمارے فارمر کو بھی کچھ نہیں بچت ہوگی اور ہماری ترقی میں بھی وہ ایک طرح مشکل کام ہے تھوڑا سا میرے خالے ابھی گورنمنٹ اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں یا دودھ بنانے والے یہ مشینیں جو ڈیری فارمز ہیں یا جہاں پہ یہ ساری پروڈکشن ہوتی ہے ان کا اتنا زیادہ اچھا رابطہ نہیں ہو سکا آپس میں آپس میں کلیبریشن کی کمی ہے کلیبریشن کی بہت کمی ہے جو عام طور پر جو فارمر ہے وہ دو تین چار بہنسیں یا دو چار اور وہ پڑا لکھا نہیں ہے ہاں سب سے بیسک ایشو اسے یہ نہیں پتا کہ میرے پاس کتنی قیمتی چیز ہے اگر وہ اس کو میں پروپرلی یوٹیلائز کروں تو پھر میں اس سے کیا کما سکتا ہوں اور ہمارے ملک اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے ہمیں ہمارے پاس اللہ نے بھینس تیوی ہے ہمارے اس ایریے میں اس پوری جو خطہ ہے تو اس کا دودھ پوری دنیا میں چیز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ بہت ٹیسٹی اور بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس اس طرح کے ادارے نہیں ابھی تک موازے وجود میں آسکے جو ہمیں اس فائدے سے اس سے مستفید ہو سکیں بالکل ایسے ہی ہے میں بھی کبھی چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی گفتگو کرتے ہوئے میں ادھر بھی اپنے جتنے احباب ان سے کہتی ہوں کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اپنے کھانے پینے سے جتنے شعبیں ہیں ان میں ترقی کی بڑی ضرورت ہے بہت شکریہ ڈاکٹر شہر آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اب ہم اپنی دوسری مہمان کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر امرین اشر ان کا سبجیکٹ کیمیسٹری ہے ڈاکٹر امرین آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دنیا میں عام ترقی خوشحالی کے لیے سائنس کا کتنا کردار ہے اور آپ کے ایک جو بھی آپ نے نینو ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے تو ہم چاہیں گے جاننا کہ اب اس ٹیکنالوجی کی بدولت انسانی زندگی میں کیا کا بہتری لائی جا سکتی ہے جی شازیہ تینکیو ویری مچ سب سے پہلے تو اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سائنس کے بغیر ترقی ناممکن ہے چاہے وہ ایک ہیومن لیول پہ ہو یا پھر ایک نیشنل لیول پہ ہو تو ہمیں سائنس کو ساتھ لے کے ہی چلنا ہے اور سائنس بھی ایک اتنا واسٹ سبجیکٹ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ سنا ہوگا عدب برائے عدب اور عدب برائے زندگی تو سائنس برائے سائنس اور سائنس برائے زندگی بھی ایک ٹرم ہے جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ ریسرچ کر کے تھیسس جو ہیں وہ صرف علماریوں میں رکھنے کے لیے بنا رہے ہیں اور اس سے انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو اس سائنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر ہمارے ملک میں جیسے کہ آپ نے مجھے بہت اچھا انفرمیشن بھی دی کہ ریسرچ میں پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی ایسے ریسرچرز اور ایسی ریسرچ پروڈکٹس سامنے لے کے آئیں گے کہ دنیا پاکستان پر ناز کرے گی اور میرا کچھ ایکسپیرینس رہا یوکے یو ایس میں بھی کام کرنے کا ریسرچ کرنے کا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اگر ہمارے ملک میں بھی اتنی تو ہمارے ملک ہمارا ملک کسی ملک سے کم نہیں ہے ویسٹ سے بہت زیادہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی یہی کہا جا سکتا ہے کہ سائنس میں ترقی اتنی ہی ضروری ہے کہ جیسے میں تو کہوں گی کہ جیسے سانس لینا ضروری ہے اس زمانے میں اکسیجن ضروری ہے تو ابھی ایسا ہے کہ میں نینو ٹکنالوجسٹ ہوں نینو ٹکنالوجی میں میں نے کام کیا ہے اور ملٹیپل ڈیمنشنز میں کیا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم میٹر کو بہت ہی چھوٹے لیول پہ بریک ڈاون کر دیں یعنی اٹومک اور ملیکلر لیول پہ لے آئیں جہ آپ نے ایٹمز اور مولیکیول سنا ہوگا ایک عام انسان کے لیے لیمین کو بتانے کے لیے یہ ہے کہ ان کو اتنا چھوٹا کر دیں تو ان کی پروپٹیز ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں جیسے سونا آپ کو سالیڈ نظر آتا ہے اور اگر آپ اس کو نینو لیول پہ اتنا چھوٹا کر لیں تو وہ ایک ریڈ کلر کا لکوڈ بن جاتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ پروپٹیز میٹر کی پروپٹیز ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہیں جب ہم اس کو نینو لیول پہ لے آتے ہیں اب نینو مٹیریلز کی سنثیسز ایک اتنا اہم ڈیپارٹمنٹ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ شروع ہو جائے آپ کو بتا ہے کہ ہم نینو مٹیریلز امپورٹ کرتے ہیں ابھی تو یہ سائنس آج ساستہ پاکستان میں ڈیویلپ ہو رہی ہے بہت کم نینو ٹیکنالوجس پاکستان میں ہیں لیکن جو کام کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ اس سے کتنی موج ذاتی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں سائنس کے میدان میں خصوصاً میں چاہوں گی ہیلتھ میں آپ نے بڑا کام کیا ہے تو وہ کچھ آپ اپنے ایکسپیڈینس شیئر کریں ہم نے میڈیسنز بنائی ہیں نینو میڈیسنز میرا فیورٹ شعبہ ہے تو اس میں ہم نے نینو میڈیسنز بنائی ہیں جو وونڈ ہیلنگ میں بہت کمال کا ریزلٹس شو کر رہی ہیں اور اس میں ہم نے ہر طرح کے وونڈز چاہے وہ ایکسیڈنٹل وونڈز دے سرجیکل وونڈز دے جو پیشنٹس ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوتے اس میں سب سے on top تو ڈیابیٹک پیشنٹس کے وونڈز ہیں گینگریون سے آپ نے سنا ہوگا کہ جس کی ورہ سے لگ ایمپوٹیشن یا کوئی بھی آرگن باڈی پارٹ کی ایمپوٹیشن کروانی پڑ جاتی ہیں تو ڈاکٹرز ہمارے پاس پیشنٹس بھیجتے ہیں جو پیشنٹس جن کے ڈیابیٹک وونڈز گہرے سے گہرہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرا یہ میرے لیے بھی بہت میراکلس تھا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے کہ اس طرح کی ایک مٹیریلز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں پھر ہم نے کینسر میڈیسنز بھی بنائی ہیں اور بہت سارے کینسر پیشنٹس الحمدللہ ریکاور کر چکے ہیں بہت سارے ریکاوری کی سٹیجز پہ ہیں تو یہ کام بہت امپورٹن تھا لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فوڈ ڈیپارٹمنٹ اور فوڈ پروڈکشن کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے اس فیلڈ میں بھی نانو مٹیلز کو یوز کیا اور پولٹری کی فیلڈ میں ہم نے دیکھا آپ نے سنا ہوگا کہ پولٹری کو گروت پروموٹرز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ برائلرز جو ہیں وہ اپنا ریکوائیڈ ویٹ جو ہے وہ پٹون کر لیں تو اب ہم نے وہ گروت پروموٹرز جو ہیں وہ صحت کے لیے مزر ہیں تو ہم نے ایسے نانو مٹیلز بنائے ہیں جو خود ٹاکسک نہیں ہیں لیکن گروت پروموشن میں بہت ہی اچھا ان کے ایفیکٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو پولٹری میں بہت اچھے ان کے ایفیکٹس ہیں پھر ہم نے انٹی مائکروبیل ایفیکٹس جو ہیں ان مٹیلز کے چیک کیے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈینجرس ترین بیکٹیریا اور فنجائے ہیں ان کو کل کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے مورٹیلٹی ریٹس بہت زیادہ ہیں تو ہم اپنے ملک میں کیا پوری دنیا میں یہ مٹیلز جو ہیں وہ سپلائے کر سکتے ہیں تاکہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں اور جو بیمار لوگ ہیں اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ بیکٹیریا وائرسز اور فنجائے کئی ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایسے مٹیلز موجود ہیں اور ہم ان پہ ساری تیسٹنگز کر چکے ہیں میں نے بھی یو ایسے میں کافی تیسٹنگز کی ہیں اور انہی مٹیریلز کو ہم نے فیبرک کے اوپر گرو کر کے بھی وہ ان کے ایفیکٹس دیکھیں تو میں نے دیکھا کہ میڈیکل ٹیکسٹائل میں ان کا بہت اچھا رول ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے انوارمنٹ میں ایکولائے اور اس کے علاوہ بہت سارے بیکٹیریا فنجائے موجود ہیں تو اگر اس طرح کا فیبرک ہم یوز کریں تو بیماریوں میں بہت حد تک کمی ہو سکتی ہے اور جو بیمار لوگ ہیں وہ بھی ریکاور کر سکتے ہیں جلدی تو ابھی تک جو میں نے آپ کو اس کے فائدے بتائے ٹیکسٹائل میں ہے وونڈ ہیلنگ میں ہے میڈیکل میں اور انٹی مائکروبیل میں ہے اس کے علاوہ جو میرا پی ایش ڈی کا کام تھا واتر ٹریٹمنٹ پہ ابھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پانی کا ایشو جو ہے وہ ایک گلوبل ایشو ہے جی واتر سکیریسٹی جس میں جس کی ویڈا سے یہ ہے کہ ہم آپ نے اپنے ایرد دیکھا ہوگا ہم سب بھی پانی زائی کر رہے ہیں بہت بری طرح پانی زائی کر رہے ہیں جس کی ویڈا سے پانی کی کمی ہو رہی ہے اب اللہ تعالی نے ایک پراپر واتر سائیکل بنایا ہے لیکن جو ہماری انتھروپو جینک ایفیکٹ جن کو ہم انسانی حرکات کہہ سکتے ہیں جن کی وجہ سے پانی بری طرح سے زائی ہو رہا ہے اس کے علاوہ پولیوٹ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے اپنے ایرد گیرد کے انڈسٹری کا جو رنگ دار گندہ مادہ جو ان کے آبی فضلات ہیں وہ اسی طرح سے واتر ریزروائز میں چاہے وہ نہریں ہیں یا دریا ہیں یا سمندر ہیں ان میں بہا دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کہیں بھی صاف پانی مجسر نہیں آ رہا تو درنکنگ واتر فیصلہ باد میں جی یہاں فیصلہ باد میں سب سے زیادہ یہ پرابلم جو پائی جا رہی ہے تو واتر ٹیٹمنٹ پہ ہم نے کام کیا اور جس کو لٹرلی ہم کہیں گے گندے نالوں کا پانی لا کے ان کو صاف کر کے اور دکھایا گیا میں پی ایگری کلچر ایمورسٹی میں پی ایش ڈی کر رہی تھی تو ڈسٹیز میں اس پانی کو دوبارہ سے یوز کیا جا سکتا ہے یعنی واتر ری یوز ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس ہم گاڑیاں دھو سکتے ہیں فرش دھو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگری کلچر میں اگر ان میں سے ٹاکسک میٹلز اگر ایکسکلوڈ ہو جائیں جو ہم اپنے نائنو ٹکنالوجی سے کرتے ہیں تو ایریگیشن کے لیے وہ بہت اچھا پانی ہے کیونکہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جوہڑوں کا پانی یوز کیا جاتا پاشی کے لیے لیکن ان میں جو ٹاکسک مٹیریلز ہیں وہ سبزیوں اور پھلوں میں ہماری بلکل ہمارے غزا کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ فوڈ چین میں ہر لیول پہ انکریز ہو کے اور ہیومن ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر ہم پانی جو کہ یوز ہے اس کو ہم اگر ایریگیشن کے لیے یوز کریں تو اس کو پہلے ٹریٹ کرنا ضروری ساف ہو جائے پانی کہ اس کو ایریگیشن کے لیے یوز کریں بہت آپ سے جاننا چاہوں گی کہ گوشت اور دودھ کی پیداوار میں خود کفیل ہونے کے لیے پاکستان کو کن پیرامیٹرز پہ کام کرنا چاہیے ہمارے سننے والوں میں اگر کوئی انڈویسٹری ریسٹ ہمیں اور ہم باہر کے ممالک کو بھی دودھ اور گوشت بھیجنے میں کامیاب ہوں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈیری کا بزنس بہت بڑا بزنس ہے اور اس کو کرنے میں ہمیشہ اگر انڈویسٹری کے لوگوں سے بات کریں تو فائدے مندی ہوتا اگر آپ جانور آپ کے پاس کھڑا موجود ہے تو وہ دیکھا گیا کہ کبھی وہ گھاٹے کا سودھا نہیں ہوا پرابلم صرف یہ آتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئیک ری کر لی جاتی ہے کوئیک سمجھتے نا آپ ایسا بن دوکٹرز بن ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جاتے اپنے قیمتی جانور جن کے پاس دگری یہ علمی ہے ہم کروڑوں کا گھر بنائیں ہم اچھے آرکیٹیکٹ سے بات نہیں کریں اس کے لیے بچارہ بیلدنگ تو بنا سکتا ہے لیکن اس کو تو پر نہیں پتا ایسٹ ویسٹ کیسے ہوا کا دباؤ فارم پہ وزرڈ کریں تو وہاں پہ ساری جو فیمیل بہنس ہیں ان کو دیکھنے کی بجے اگر آپ صرف ان کا بول دیکھ لیں تو یو کین پرڈکٹ کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا اگر ان کا بول اچھا ہے اس کا جنیٹک میکپ اچھا ہے اس کا جو جنز اچھے ہیں اور اچھی کپیسٹی والا بول ہے تو وہ آگے والی جنریشن کو ڈیویلپ کر دے گا تو اگر وہ بول جو ہے اس میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے یا جنیٹک الی وہ پور ہے تو پھر وہ اگلی جنریشن کو خراب کر دے گا تو اسی طرح سے اگر آپ فارم کے لیے کسی بھی ڈیری فارم کے لیے جیسے آپ نے پوچھا کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں لوگ نے کچھ تو کوپریٹ سیکٹر ہے وہاں پہ ہم آرٹیفیشل انسیمنیشن پہ چلے گئے ہم باہر سے سیمن مکواتے ہیں جو نون بولز ہوتے ہیں ان کا سیمن پاکستان میں امپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ باقی جو گائیاں وغیرہ آتی ہیں سارے انیملز ہیں ان کو وہ انسیمنیٹ کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس انسیمنیشن کے لیے کوئی فیزیلیٹی نہیں ہے تو پھر اپنے بول رکھے وے نیچر انسیمنیشن پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے بولز کا کریکٹر جو اچھا ہونا وہ بہت ضروری ہے کیا اس میں اتنی کپیسٹی ہے کہ اس کے جو آگے سے پروجنی ہوگی وہ ان کی ملک پرڈکشن اچھی ہوگی ان کی گروت اچھی ہوگی ان کا سائز اچھا ہوگا اگر اب ان چھوٹی چیزوں کو مس کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے فیوچر میں نقصان کا ہم اس کو انسیمنی کرتے ہیں بہت اچھے سیمن کے ساتھ اور پھر اس کی یوٹرس میں سے ہم بچے چھوٹے بن چکے ہوتے ہیں ہم ان کو وہاں سے نکال لیتے ہیں اور پھر دوسری گائیاں ان کو ایک خاص میکنزم ہوتا ہے سنکون نائزیشن کا اس کے مطابق ان کو تیار کھڑی ہوتی ان کے اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کا اندر بچہ ہوتا بہت اچھے کریکٹر کا ہوتا جیسے ہم پودوں کی گرافٹنگ کرتے ہیں بلکل یہ بھی اسی طرح ہے ایک وقت میں ایک اچھی گائے سے ہم زیادہ بچے لے سکتے ہیں وہ دو مینے کے بعد پھر دوبارہ اپنا سائیکل میں آجاتی ہیٹ میں آجاتی اس کو انسیمنیٹ کریں اور پھر وہ ایک بڑا سائنٹویک پروسس ہے اور ہمارے پاس لیب جیسی ہیں اسی طرح سے سیکس سیمن پہ اچھا جو فی ملوگی یہ بہت اچھی ٹکنالوجی دنیا میں اور پاکستان میں بھی آ چکی ہے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں ہماری اگری انورسٹی میں کافی کام اس کے اوپر کیا گیا ہے ایمڈیو ٹرانسفر پہ کام کیا گیا انڈسٹری اور ایکڈیمیا میں مجھے لنک نظر نہیں آتا مجھے لگتا ہے شاید ہم اس وجہ سے بھی پیچھے ہیں اچھا یہ بہت بڑی وجہ ہے میں سمجھت ہوں کہ ہمارے ادارے ہیں انڈسٹری ہیں ان کے اور انڈسٹری کے درمیان بہت سٹرانک لینکیج ڈیویلپ ہونے چاہیئے اگر ہم دیکھیں کہ انڈسٹری میں ٹپیکل سی نالج لے چلے جاتے ہیں ڈی بائی ڈی سائنس کی وجہ سے کہ لیں یا دنیا کی ترقی کی 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 لیں ڈیلی بیس پر ہماری ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہیں اور اس کے لیے ہمیں اس طرح کا میٹیریل تیار کرنی کی ضرورت ہے اور دوسری بات جتنی ریسرچ کی جاتی ہے یونیورسٹی میں کوئی بھی یونیورسٹی ہے تو اگر آپ کا انڈسٹی کے ساتھ اچھا لنک ہے تو پھر آپ ان کے پرابلم کو اڈریس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بتائیں کہ ایشو کیا ہے اور آپ اس کے مطابق کریں وہ جیسے دورس صاحبہ نے پہلے پتایا کہ سائنس برائے سائنس وہ صرف ایک ایم فل کروانا ہے یا پی ای ڈی کروانی ہے تو کوئی ٹاپک لے لیں جس کو اپر کچھ کام ہوا ہے ڈھونڈ لیں وہ میرا خیال ہے اب نہیں امیج کرنا اب ہمیں نئے پرابلم کو فیس کرنا ہے نئے چیلنجز کو دیکھنا ہے اور انویشن اور سپیشلی جو جو چیزیں ہمارے لیے ڈراسٹک ہو سکتی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہو سکتی ہمیں ان ایشیوز کو لے کے چلنا ہے اور سب سے زیادہ جو ریسرچرز کا کام ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ انڈ کنزیمر کو کیا ملا جو آپ کا غریب فارمر ہے اس کے ہاتھ میں وہ ٹکنالوجی آئی اس تک وہ پہنچی یہ دو تین چیزیں ہیں جہاں پہ کچھ ریسرچرز اگر آپ دنیا بھی موڈلز دیکھیں تو اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ ریسرچ ہے ٹوٹی ہے کہ وہ جو ریسرچ ہو ری ہے اس کو فارمر تک لے کے جائیں تاکہ وہ اس سے مستفید ہو اگر وہ آپ نے کر کے صرف اپنی لائبریریز میں رکھ دینا تو پھر وہ سرا سر نقصان کا کام ہے پیسہ اس پیسے بے تہاشا لگ رہے ٹائم سب سے امپورٹنٹ بچوں کو ٹائم آپ کا اپنا ٹائم سارا بیس جاتا ہے ہماری جو ترقی کی رفتار سست ہے کبھی ہم جیسے آپ اور ہم اکسہ سوشل گروپس میں بھی ہم بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ہم فوک وزڈم سے دور نہیں ہیں بہت شیئے پہلے جو لوگ تھے چاہتے تھے کہ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بچہ ڈاکٹر بنے اگر میں ذمہ دار ہوں تو میرا بچہ کھیتی باڑی کرے اب فارمر نے اپنے بچے کو کھیتی باڑی سے دور کر دیا یہ فیک چیزیں آگئی نہیں ہمارے پاس اور ہم بل لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں گیار وہ کر رہا تو میں بچے کو ڈاکٹر نہیں بنانا ایسے ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر بننے کے خاص جرا سیم ہے ہر بچہ سائنٹس نہ فیک قسم کی چیزیں کھڑی کر دیتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ بنا دیتے ہیں یہ ہو جائے گا ہمیں لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے دیکھیں ایک فارمر اگر اگر اچھا نہیں کام کر رہا یا اس کی زمین اچھا پر فارم نہیں کر رہی تو ہمارے ملک کا ہے اگر گاؤں کے لوگوں کے پاس پروڈکشن نہیں ہو رہی اچھی تو شہری بچارے کہاں جائیں گے کیا کھائیں گے تو اسی طرح سے اگر کوئی دیری فارمر ہے اس کی پروڈکشن اچھی نہیں ہو رہی تو آپ کے گھر تک دودھ نہیں آئے گا یا اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو جائے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا کوئی بھی کام چھوٹا کام نہیں ہے اگر آپ فارمر ہیں تو وہ کمال کام ہے اگر آپ کوئی کرتے ہیں ہماری بات مانتے ہیں سنتے ہیں یا ہمیں کوئی نئے تارگر دیتے ہیں تو اگر یہ سارا کچھ کیا جائے میں سمجھت ہوں میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جو شاید اتنا پوزیٹیب لی ہم یوز نہیں کر پا رہے اگر آپ دیکھیں ٹی وی پروگرامز ہیں ریڈیو پروگرامز ہیں لوگوں کو منٹل تھوڑی سی منپلیشن کی جائے سلسلے میں کہ یہ پروفیشن جو ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے اور اسی طرح سے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے ان کو ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ان کے سر پر اپنا شفقت کا ہاتھ اور لوگوں کو پتا آنے والے دنوں میں امارت کے مطلب بدل جائیں گے اب وہ شخص امیر ہوگا جو اپنی خوراک خود اگزیکٹلی بلکل صحیح بات ہم بھی یہی کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑی سی اپنی زمین ہے اور اس کے پاس اپنا ایریا جہاں وہ سکون سے بیٹھے اپنے لئے سبزی کاشت کرے اپنے لئے گنے لگائے اپنی شگر بنائے اس کے پاس اپنے دو اینیمل کھڑے ہو دیری کیونکہ دنیا چھوٹے چھوٹے یونٹ میں تبدیل ہو رہی ہے تو اگر آپ کے بینک میں بے شمار پیسہ ہے آپ کسی کام نہیں آرہ آپ کوئی چیزیں ملی نہیں رہی یا آپ مل رہی ہیں تو وہ خالص نہیں مل رہی جو کہ آپ کی صحت کے لئے آپ کی بچوں کی صحت کے لئے زہر ہے تو اس سے بہت ہوتے ہیں جب کہ میں نے آپ دنوں کو دیکھ ہے کہ ہماری جو محفلے ہوتی ہیں اس میں بڑا اچھا گاتے ہیں اور ان کا بھی اپنے یونیورسٹی میں بھی جو ایک لیٹریجر کلاب ہے اس کے بھی یہ ہیڈ ہیں اور گائیڈ بھی کرتے ہیں آپ شائری کی یہ انسپریشن ادھر آپ کیسے آئیں سائنس پڑھنے والا بچہ تو بڑا پڑھا خوصہ ہوتا ہے اس کو کہاں والدین اتنا سپیئر کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں دلچسپی لے آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایک جنرل ٹرینڈ تو یہ ہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میں فنکار تھی اور ابھی بھی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ فنکاری اور عدب جو ہے وہ سائنس کے لئے بھی اتنا ضروری ہے جس میں میں کور ورڈ ایک یوز کروں تو وہ ہے جی امیجنیشن اگر آپ کے پاس امیجنیشن یا آئیڈیا نہیں ہے تو نہ آپ ایک اچھے آرٹس ہو سکتے ہیں نہ ایک اچھے سائنٹسٹ ہو سکتے تو میں نے بس اسی کو یوز کیا اور باقی انہاریٹنس میں نے اپنے فادر سے یہ لی کیونکہ وہ بھی شائری کرتے تھے پنجابی وہ جی تصوق پہ کام کرتے ہیں قرآن پاک پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن کے لیے وہ خود جو ان کے دل سے نکلتی ہیں باتیں ان کو منظوم بھی لکھتے ہیں یعنی آپ کو یہ چیزیں جینز میں ملی ہیں پھر آپ بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایم پراؤڈ آف مائ فادر ایم ایم انویشن کا ایک ورڈ جو ہم سائنس میں یوز کرتے ہیں وہ ہی آنے والی جنریشن کو کرییٹیو نہیں بنائیں گے ان کو ان کے برینز کو تھنکنگ کے لیے ایک تھنک پول ڈیویلپ کرنے کے لیے پہ مائل نہیں کریں گے تو ہم بہت لاس میں ہیں تو اصل تو بات یہ کہ ہم اپنے بچوں کو سکرامنگ کے جو عادت ہے اس سے نکال کے سوچنے پر مجبور کریں وہ اگر سوچیں گے ان کے برینز کام کریں گے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ میں دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ ہے اتنا برین ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں نہیں ملتا تو بس ان کو ایک اورینٹیشن کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے جو لوگ موٹیویشن کی ضرورت ہے اور اگر ہم ان کو پالش کریں گے جو میرا خیال ہے کہ میں نے شفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا میں نے اردو سائنس وورڈ کے لیے کتابیں لکھیں تھی تو ان کی ورلڈ اوورڈ کے لیے نومینیشن بھی ہوئی تھی محولیت علودگی پہ کتاب تھی اور اسی دوران مجھے وہاں پہ اسلم کالسری صاحب تھے جنہوں نے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ آپ شاعری کرتی ہیں اور تو میں نے کہ میں تو اسے ٹوٹا پوٹا سا کچھ لکھتی ہوں تو انہوں نے نے بہت زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا ہم چاہیں کہ آپ اپنا کچھ ایسا منتخب کلام جو آپ کا پسندیدہ ہے یا لسنرز ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی یا شاید یہ ایک سرپرائز کے طور پر بھی میرے خیال تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی ڈاکٹر رشر اور ڈاکٹر فنکار اکٹھے ملتے ہیں ان کے گھر میں اور ان کے پیرنٹس بھی ماشاءاللہ فیصلہ باد کی علمی حلقی کے بڑے موتبر نام ہیں پروفیسر محفوظ صاحب اور ان کی والدہ بھی تو پروگرام کا چکے وقت محدود ہے ہم چاہیں گے کہ امرین ہمیں اپنی کچھ شائری سکھیں کچھ اس طرح سے ہے کہ سب کہنے کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے چپ رہنے کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے اور ہنس دینے کے بعد بھی کچھ جی چاہتا ہے ہنس دینے کے بعد بھی کچھ جی چاہتا ہے اور دکھ سہنے کے بعد بھی کچھ رہ جاتا ہے بہت خوب ہمارے پاس وقت ہے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کچھ اور سنائیں میں آپ کو ایک غزل کے چند اشار سناتی ہوں تو مطلعہ عرض ہے کہ جو موت کو ترسے اسے بسمل نہیں کہتے جو موت کو ترسے اسے بسمل نہیں کہتے اور جو موت ہی دے دے اسے قاتل نہیں کہتے جو موت ہی دے دے اسے قاتل نہیں کہتے اور وہ موچ جو گرداب سے انجان رہی ہو وہ موچ جو گرداب سے انجان رہی ہو اس موچ کی منزل کو تو ساحل نہیں کہتے اس موچ کی منزل کو تو ساحل نہیں کہتے اور کہتے ہو اسے میرے تصور کا شناسہ کہتے ہو اسے میرے تصور کا شناسہ کیوں اس کو میری زیست میں شامل نہیں کہتے کیوں اس کو میری زیست میں شامل نہیں کہتے اور جو تور کی اس خاک میں ملنا ہی نہ چاہے جو تور کی اس خاک میں ملنا ہی نہ چاہے اس شخص کو دیدار کے قابل نہیں کہتے وہاں وہاں بہت خوب بہت خوب اگر اس کی رگے جاں میں ہی صورت نہیں اپنی ہم اس طرح پا لینے کو حاصل نہیں کہتے جو آب لا پا کرنا دیں رستے ہی نہیں ہیں مل جائے جو در پہ اسے منزل نہیں کہتے تو یہ میں آپ اس میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ شورٹ کٹس پہ نہ جائیں علم حاصل کی کوشش کریں اور کریئیٹیو تھنکر بنیں اور انوویٹر بنیں اور ایک سوال آپ دونوں سے اور کروں گی اتنی ہیپی میریڈ لائف کا کوئی ٹپ بھی دے دیں ہمارے انجنئر ساتھی بھی متوجہ ہو گئے ہیں خصوصا جو بچے بھی جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں زندگی میں شادی شدہ زندگی کو خوبصورت طریقے سے نبھانے کے لیے کوئی ٹپ ان کی شاعری کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کرنی چاہوں گا کچھ عرصہ پہلے کسی طرح سے پروگرام چل رہا تھا ٹی وی پہ تو وہ انکر تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو عدب تخلیق ہو رہا ہے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ دور ساتھ یہ جو عدب تخلیق ہو رہا ہے اس میں آپ کا کیا رول ہے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میری بے عدبیوں کی وجہ سے یہ عدب تخلیق ہو رہا ہے کیونکہ میں اکثر اپنے کاموں میں لگا رہتا ہوں تو اس شادی شدہ زندگی کو نبھانے میں نے جی امرین کا رول بہت زیادہ ہے کیا بات امرین آپ کے خیال میں ڈاکٹر اشاری کیسے ہزمن ہیں کیسے والد ہیں کیسے بیٹے ہیں کچھ بتائیں گے ڈیفنیٹلی ہیز پرفیکٹ پرسن اور وہ سب سے اچھے بیٹے ہیں جن کو میں کہوں گی ہم نے دیکھا بھی ہے ان کو بہت خدمت گزار ہے بہت خدمت گزار ہے لیکن انہوں نے والد کا اپنا کردار بھی بہت اچھی طرح نبھایا اور میں اگر ابھی آپ کے سامنے ہوں کہ میں پوسٹ ٹاک بھی کر کے آگئی ہوں تو یہ ان کی مہربانی ہے اور انہوں نے مجھے اتنی سپیس دی اتنا سپورٹ دیا اتنا انکریج کیا کہ ابھی تک میں اپنی ریسرچ جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہوں اور اس ریسرچ میں ان کا بہت رول ہے تو ایم ریلی تھینکفل تو ہم اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے جو شکر گزار ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے دنیا کی نعمتیں اور بھی آسان کرتا ہے میں نے آپ دونوں کو ہمیشہ سے پوزیٹیو دیکھا آپ دوستوں کے حلقے میں بھی بڑے ان کو دلاسہ بھی دیتے ہیں تسلیب بھی دیتے ہیں ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور جہاں ڈاکٹر اشر بیٹھے ہوں وہ پھر محفل تو جو ہے گلزار بن جاتی ہے خوبصورت باتیں بھی کرتے ہیں مشورے بھی دیتے ہیں ہساتے بھی ہیں اور خوبصورت گیت بھی سناتے ہیں یہ چیزیں ایک جگہ پہ بہت کم ہوتی ہیں لیکن یہ ہیں خاتین و حضرات یہ ہمارا خوبصورت فیصل آباد ہے اس کے شاندار لوگ ہیں ہم جتنا بھی فخر کریں اس پہ کم ہیں ہماری زندگیوں کو خوبصورت کرنے والے یہ ہمارا حلقہ احباب ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے فیصل آباد کی رونک یہ شان یہ خوبصورت لوگ سلامت رہیں ہم اسی طرح پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں ہم خوشیاں بانتے رہیں ہم آسانیاں بانتے رہیں آج کے پروگرام رابطہ سے شازے شیف کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے پاکستان زندہ بات